ایک فکرہ کہنے لگا ہوں سردارہ شخص آپ کے اس ممبر پر تمہارے مجمع کو امانت علمی دینے لگا ہوں مجھے ذات واجب کی قسم اس ایک جملے میں پیرزادہ صاحب دس اشرے نہ چھپے ہوئے ہوں تو میدان قیامت میں خدا مجھے مجرمین کے کٹہرے میں کھڑا کر دیکھ اس سے بڑی تمانت غزن فرار کوئی نہیں دے سکتا دس اشرے چھپے ہوئے ہیں اس ایک جملے میں عریب بادشاہ سے سلمان نے پوچھا تھا اللہ نے تمہیں لسان اللہ کیوں بنایا سار اٹھانا سار اٹھانا میں دیکھوں گے اس جملے کے بعد کہاں شجرے لکھے گئے کہاں مبدت کی تحریر اُبھری بے مادہ جالک اللہ لسانو اللہ نے آپ کو لسان اللہ کیوں بنایا این اللہ نے دائیں بھائیں دیکھا کوئی کم ظرف کوئی غیر کوئی دشمن تو نہیں سن رہا علی نے مسکر آکے فرمائے جالنی لسانہو لہوسنی فاطمہ دا اللہ نے مجھے اپنی زبان بنایا اس لیے تاکہ میں فاطمہ کی سنا کر سکوں اللہ اللہ